بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر و راج کے اس ویڈیو میں کالے جادو اور جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے پانچ طریقے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جادو وہ برے کلامات ہیں جو حسد کی آگ میں جلنے والا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے یا تو خود پڑتا ہے اور یا کسی خبیص عامل سے پڑھواتا ہے اور ان کلامات کا سیر اتنا مولک ہو سکتا ہے کہ انسان کو تکلیف دے بیماریوں میں مبتلا کر کے ختم کر دے لیکن بہت سے لوگ جنات اور کالے جادو پر یقین ہی نہیں رکھتے اور انہیں تحمات کے زمرے میں گنتے ہیں ایسے افراد جب خود کسی ایسی ناسمجھ میں آنے والی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ آخر ڈاکٹر کی دی ہوئی عدویات جسم پر اثر کیوں نہیں کر رہی کام بلا وجہ کیوں بگڑ رہے ہیں ذہن ساتھ کیوں نہیں دے رہا قریبی رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی عداوت کیوں پیدا ہو جاتی ہے سامنے رکھی ہوئی چیزیں کیوں دکھائی نہیں دیتی وغیرہ وغیرہ آج کیسے ویڈیو میں جنات اور سہر کے حقیقی ہونے کی بیعث میں جائے بغیر کالے جادو کے سہر اور سرکش جنات کے شر سے بچے رہنے کے لیے بزرگوں کے بیان کردہ پانچ کامل طریقوں کو شامل کیا جا رہا ہے جنہیں آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کر ان چیزوں کے اثر سے محفوظ رہ سکتے ہیں نمبر ایک سرور کائنات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص صبح کے وقت سات اجوہ کھجوریں کھا لے اس دن اس شخص پر زہر یا جادو اثر نہیں کرے گا سہر اور جادو کی صورت میں بزرگ سات دان اجوہ کھجور کے اور اگر یہ میسر نہ ہو تو سات دان مدینہ کی کھجور کے اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو سات دانیں کسی بھی کھجور کے ہاتھ سے مسل کر یا کسی چیز سے پریس کر کے صبح کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے کھانے کا کہتے ہیں نمبر دو وضو کی حالت میں جادو اثر نہیں کرتا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے جسم کے ان حصوں کو دھونا یعنی وضو کرنا پاکیزہ کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس شخص پر مقرر ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اسی لئے نماز کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ با وضو رہیں اور سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کو اپنا محمود بنا لیں نمبر تین معوض تین قرآن کریم کی تین صورتوں کو کہا جاتا ہے جن میں صورت اخلاص صورت فلق اور صورت ناس شامل ہے یہ تینوں صورتوں کو پڑھنے اور اللہ سے پناہ مانگنے والا سرکش جنات اور سہر کے اثر سے محفوظ رہتا ہے نمبر چار آیت القرصی صورت بقرہ میں یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے اور بہت سے علماء کرام اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد ایک دفعہ با آواز بلند اس آیت کی تلاوت کرنے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیعتین کے اور جادو کے شر سے محفوظ رہتا ہے نمبر پانچ جیسے برے کلامات برا اثر رکھتے ہیں بلکل ایسے ہی اچھے کلامات انسان کو پاکیزہ کر دیتے ہیں اس لیے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور اپنے ہر اچھے کام میں اللہ کو شامل کریں اور اللہ کو شامل کرنے کے لیے کام کی ابتداء اس کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں تو انشاءاللہ جادو اور شیعتین آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں